بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہمارا آج کا موضوع ہے عالم اسلام مغربی اقدار سے مغلوب ہو رہا ہے ایسا کیوں ہے اور ان حالات میں اپنی اقدار کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ویلیوز ہیں کسی قوم کی کسی تحضیب کی وہ پھیلتی کیوں ہیں اور کن لوگوں کی اور کن تحضیبوں کی ویلیوز جو ہیں اور اقدار ہیں وہ نیچے جاتی ہیں اور مغلوب ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ زمانہ کیا ہے زمانہ دراصل غالب قوموں کا طریقہ زندگی ہے جو قومیں غالب ہوں گی ان کی عادات ان کے اطوار ان کے رسم و رواج وہ رواج بزیر ہوں گے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ طاقتور سے متحصر ہوتا ہے آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ پیسے والوں سے دولت والوں سے بندہ امپریس ہوتا ہے ممکنہ اخلاق کردار شرافت سے نہ ہو لیکن اقتصادی حالت اور معاشی حالت جو ہے یہ انسان کو زیادہ انفلوینس کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اسلامی ورڈ پسماندگی کا شکار ہوئی ہے اقتصادی طور پر کمزور ہوئی ہے دفاعی لحاظ سے کمزور ہوئی ہے اور دوسری اقوام اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے طاقتور ہوئی ہیں تو ان کا غلبہ ساری دنیا میں ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمان یورپ کے درمیان اس کے ہارٹ میں ویانہ کو بسیج کی ہوئے تھے میرا اشارہ پندرہ سو انتیس کی طرف ہے جب آٹومن امپائر گریس رومانیا بلگاریا ہنگری یوگسلاویا پر کبزہ کرتے ہوئے آسٹریہ میں داخل ہوئی اور ویانہ کا محاصرہ کیا یہ 1529 جو یہ ہے یہ اسلامی ورڈ کا یا آٹومن امپائر کا یہ اروج ہے پال کینیڈی جو رائٹر ہے رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز کا وہ اس کی ریزن بتاتا ہے کہ جب آٹومنز بسیج کی ہوئے تھے ویانہ کو تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ان میں کیا خصوصیت تھی کیا کوالٹی تھی اور کیا وہ پاور تھی کہ یہ آل موسٹ ہاف یورپ پر کبزہ کر کے رومن امپائر کو انڈر ڈیفنس کیا ہوئے اس نے کہا کہ اگرچہ ٹیکنالوجی میں رومن امپائر کے مقابل تھے لیکن مینجمنٹ میں یہ ایڈوانس تھے وار سٹریٹیجی میں کمپیرٹیب لی بیٹر تھے یہ چیزیں ان کو آگے لے کر گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ اس کے بعد ان کا روج ختم ہوا ان کی پسپائی شروع ہوتی ہے پچھلے دنوں ہمارے انکر حسن عصار بتا رہے تھے ٹی وی پر کہ سن چودہ سو پچاس میں جرمنی میں پریس ایجاد ہوا تو ترکی عثمانیہ سلطنت اس کے ایک شیخ الاسلام نے فتوہ دیا کہ یہ حرام ہے کہتے ہیں کہ دھائی سو سال تک ترکی میں پریس کی ایجادت نہیں ملی اور یہ سن سترہ سو میں پھر اس کی ایجادت ملتی ہے اور سترہ سو میں یورپ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ترکی کو یعنی سلطنت عثمانیہ کو ایڈ فنس لے آتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے مقبوضات اس کے آتھوں سے نکل جاتے ہیں بات ہم کر رہے تھے علم کی ٹکنالوجی کی اگر اس وقت دنیا کے دوسرے خطوں میں جائیں یہی 1529 یہ وہ وقت ہے جب زہیر الدین بابر ابراہیم لوتی کے ساتھ پانی پت کے میدان میں جنگ کرتا ہے اور لوتی کو شکست دیتا ہے حالانکہ ابراہیم لوتی تعداد کے لحاظ سے زیادہ فورس رکھتا تھا اس کے پاس بہت ہاتھی تھے لیکن بابر نے پہلی دفعہ بیٹل فیلڈ میں گن کو انٹریڈیوز کیا وہ توپیں سے ہاتھ لیا ہاتھی گن فائر سے آشنا نہیں تھے پہلے ہی گن فائر سے ساری ہاتھیں باغ نکلے گویا کہ جو کنونشلل ہتھیار تھا روایتی ہتھیار تھا یہ ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مغلیہ سلطنت اس کے شہنشاہ جب یہ سٹیبل ہو گئے تو پھر ان کے جو ترجیحات تھیں وہ بدل گئیں اور جیسے اقبال کہتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں تقدیر عموم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخے تو تاؤس و رباب میں پڑ گئے اور معاشرے سے کٹھا کیا گیا ٹیکس اپنی بیگمات کے مقبروں پر یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے مقبروں پر ان کی ڈیتھ پر ادھر لگائے گئے پیسے یہ تاج محل جب اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی میں اکثر اس طرف اشارہ کرتا ہوں یہ وہ دور تھا جب برطانیہ آکسفورڈ اور کیمبریج کی بنیادیں رکھ رہا تھا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ آکسفورڈ اور کیمبریج کی بنیادیں نہیں تھی یہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی بنیادیں تھی اور تاج محل دراصل مغلیہ سلطنت کے اپنے زوال کی ابتدا تھا اور آغاز تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا علم ٹکنالوجی ایسی چیز ہے جو اسلام نے کوئی منح کی ہوئی تھی کیا یہ کوئی حرام چیز ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں تو اکثر ہمیں اپنے سکول کالجز میں پڑھنے کو ملتا تھا جب ہم جنگ بدر کا پڑھتے ہیں کہ جب مکہ کے قیدی آئے تو وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور مسلمان نہیں جانتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو ازاد کرتے ہیں ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو بندہ تحریر نہ جانتا ہو لکھنا سکتا ہو لکھے ہوئے کو سمجھنا سکتا ہو وہ اس معاشرے میں کیسے آگے بڑھے گا کیسے ایڈوانس کر گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ایجادات یورپ میں ہونا شروع ہو گئی یہ ایجادات کا سلسلہ تانتا بن گئے ایٹین سینچری نائنٹین سینچری ٹونٹیت سینچری ساری ایجادات وہاں پہلے یورپ میں ہوئیں اور یہ ٹونٹیت سینچری آن ورڈ پھر امریکہ میں شروع ہوئیں اور ٹونٹی وز سینچری میں صرف اب آلموسٹ آلموسٹ امریکہ میں ہو رہی ہیں اب اس لیے کہ جو ایڈوکیشن کی ترجیح ہے جو ٹیکنالوجی کی پرائیورٹی ہے اب جتنی زیادہ امریکہ میں موجود ہے اتنی کہیں بھی نہیں ریزلٹ اس کا یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اور سپیس ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے چلا گیا کہ اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو سکین کر سکے اور ٹیکنالوجی بیسٹ ایسے ویپن تیار کر سکے جس جس کے تصور سے کوئی بھی جو ہے اس کے مقابلے میں آنے سے گریز کرے گا اگر ہم دیکھیں کہ یہ اجادات کیسے ہوتی ہے اس کی بنیاد میں کیا سوچ کار فرمایا ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتی یا کہہ لیں کہ افریقہ کے ممالک جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں وہاں بھی نہیں ہو رہے یا ایشیا کے باقی ممالک جو نون مسلم ہیں وہاں بھی نہیں ہو رہے یہ نہ ہونے کی ریزن کیا ہے جو سب سے بڑی ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ بنیاد بنتی ہے اجاد کی یہ جب آپ سوچوں سے پہرے اٹھائیں گے انسان کی جو کریٹر فیکلٹیز ہیں وہ جاگیں گی اپنا کام کرنا شروع کریں گی تو انسان نئی باتیں سوچے گا نئی باتیں کرے گا ڈائلاغ ہوں گے ریزنگ ہوگی یہ جتنی تیسری دنیا ہے اور غیر ترقی آفتہ ممالک ہیں خاص طور پر اسلامی ممالک ان میں آپ خود جانتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا لیول کیا ہے جب یہ پابندیاں لگیں اور تعلیم کتنی ترجیح ہے ان کے لئے نہ یہاں تعلیم ترجیح ہے نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نہ یہ معاشرتی سیاسی اقتصادی طور پر ترقی کر رہے ہیں اور نہ یہاں کسی اجاد کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہاں ان ممالک میں فریڈم آف ایکسپریشن ایسے ہے اتنی ہے ایون کہ ان کے وہ مذہب جو ان کا اپنا نہیں بھی ہے اس مذہب کے لوگ بھی وہاں تبلیغ کر سکتے ہیں اپنی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہے اتنی فریڈم ہے اس چیز نے ان کو ڈوانٹیج کیا دیا کہ ساری دنیا سے برین ڈرین ہو کر وہاں جانا شروع ہو گیا کہ وہاں بات تو کر سکتے ہیں دل کی بات تو سنا سکتے ہیں مذہب کی بھی سنا سکتے ہیں فلسفیز کی بات کر سکتے ہیں اپنا نکت نظر پیش کر سکتے ہیں ایون امریکن گورنمنٹ کے اگنسٹ بات کر سکتے ہیں نوم چومس کی کہتا ہے کہ کہتا ہے میں امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہوں بڑے بڑے اداروں کے خلاف باتیں کرتا ہوں امریکہ میں رہتا ہوں لیکن کہتا ہے یہ دوسرے ممالک کے لوگ اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں یہ فریڈم ایکسپریشن انہیں مجسر نہیں ہے کیوں ازادی دی جاتی ہے ازادی اس لیے دی جاتی ہے کہ بیسیکلی جب یہ چھنڈی میں چھنٹی ہے بات کسی کی تو سچ نہیں اوپر رہنا ہے باطل نے غلط نظریات نے دب جانا ہے نیچے رہ جانا ہے سچ میں ایک اپنی طاقت ہوتی ہے اور اس لیے سچ جو ہے پھیلتا ہے تو لہذا لوگوں کو بات کرنے دیں ڈالا ہونے دیں اور یقیناً اس کے بعد جو ہوگا وہ انسانیت کے لیے بہتر ہی ہوگا اب انسانوں اور جانوروں میں آپ اگر دیکھیں تو بنیادی فرق کیا ہے ایک بنیادی فرق یہ ہے اگر اس کو لائٹ انداز میں لیا جائے کہ جانور کتاب نہیں پڑ سکتا آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کتابیں کدھر پڑی جاتی ہیں تو پھر صاحب ظاہرہ ترقی اسی نے کرنا ہے انسانیت کے مراج پر اسی نے جانا ہے جو کتاب جو علم کے ساتھ اپنا ناتا جھوڑتا ہے برطانیہ میں ایک علاقے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہاں سے جو دوسری قوموں کی لوگ تھے وہ بھی مکان اپنا چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تو سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئے آلماسٹ کہہ لیں تو وہاں دو تبدیلیاں واقع ہوئی پہلی تو یہ ہوئی کہ شراب کی دکانیں بند ہو گئے اور دوسرا کام یہ ہوا کتابوں کی اور لیبریریاں بھی بند ہو گئے یہ جو چیز ہم ساتھ ہمارے ہے جہاں اتنا ڈسکونیکٹڈ ہم ہیں اسے ایسے کہ شجرے ممنوع ہے یورپ میں جا کر بھی نہیں کتاب پڑھتے امریکہ میں جا کر بھی اسے جان چھنانے کی کوشی کرتے ہیں اور پھر خواہش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ویلیوز اقدار پھیلیں دنیا میں اسلام پھیلیں ان کے طور اعتبار اسلامائز ہوں یہ خواہشیں کرتے ہیں اب نیری خواہشوں سے یہ اقدار کیسے پھیلے گی پھیلنی تو کجا اپنی آپ بچا کیسے پھائیں گے جب آپ بات کریں کسی میرے جیسے مسلمانوں سے تو وہ کہیں گے کہ اسلام کا جو ماضی ہے اس کا ذکر کر کے اس پرائیڈ میں جینے کی کوشی کرتے ہیں اور عادت ہم نے بنا لی ہے کہ ہم ماضی میں جینا کافی سمجھتے ہیں یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں البیرونی کا نام لیں گے ابن سینہ کا نام لیں گے کیمیا کی بنیاد جعب بن حیان نے رکھی فیزکس کی بنیاد ابن الحیثم نے رکھی رازیہ اور کندی نے جغرافیہ کی بنیاد رکھی اس طریقے سے ہمارے پاس نام ہیں اور انہی کے ساتھ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں کہ اس وقت ہم کیا ہیں ہمارے ڈیریکشنز کیا ہیں کیا ہماری ڈیریکشنز سیٹ ہو گئی ہیں کی نہیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری ڈیریکشنز ہی سیٹ نہیں ہیں اب قرآن اور اللہ تعالیٰ اس کی کیا حکمات ہیں اس حوالے سے کیا اللہ نے کوئی منع فرمایا ہے کیونکہ غیر دین تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں کتاب پڑھنا ٹکنالوجی سیکھنا علم میں آگے جانا شاید ان کو منع کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے یہ اس کو کوئی میں تو نہیں دیکھتا کہ دینی لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو ان کی صحیح اور کوشش کے حوالے سے ریوارڈ کرتے ہیں اب اس میں ریلیجن کا نہیں رکھا کہ جی مسلمان کوشش کرے گا تو اس کو ریوارڈ کریں گے جو بھی کرے گا اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مغرب میں یا دوسرے ریلیجن کے لوگ جس شعبے میں کوشش کرتے ہیں اس شعبے میں اٹھوانس ہو جاتے ہیں اب ٹکنالوجی اور تعلیم ہماری ترجیح نہیں ہے ان کی ترجیح ہے اور اس میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا کی ٹاپ جو ہنڈرڈ یونیورسٹی اس میں بابنٹوں کے لیے امریکہ میں ہیں اور ایک بھی مسلمان مبالک میں نہیں ہیں علامہ اقبال کے دور میں جب انہوں نے سٹڈی کیا مسلمانوں کی حالت زہر تو ان کو بھی دکھ ہوا کافی دیوان لکھا شکوہ جواب شکوہ کی شکل میں پہلے تو شکوہ اللہ سے کیا اللہ کو بتایا کہ دیکھو ہم آپ کا نام لے وہ ہیں آپ کی خاطر ہم نے کتنی جد و جہد کی دنیا میں سلام پھیلایا اور ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے کہ ہم محکوم ہیں کچھ تو ہمارا خیال کیا ہوتا تو اس کو اپنے شیری انداز میں یوں کہا تھے ہمی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں اور اس کے ساتھ ہی اے اللہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر بھرک گرتی ہے تو بے چارے مسلمان اب یہ لکھا مسلمان خوش ہو گئے کہ بڑی جی ہمارے دل کی ترجمانی کی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جب جواب شکوا دیا اللہ کی طرف سے تو فرمایا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آتا نہیں دنیا میں جنہیں کوئی فن تم ہو بیچ کھاتے ہیں اسلاح کے جو مدفن تم ہو یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو نہ ہم صحیح مسلمان ہیں نہ ہماری ترجیحات اسلام کے مطابق ہیں اور نہ ہی ہم دنیا کے طور اتوار دیکھنے کے بعد خود کو درست کرنے کی پزیشن میں ہیں انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں نیکس سیشن تک تینکیو ویری مچ خدا حافظ بہت بلیس موسیقی